معزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگوں کو ہش آمدید کہتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنیوال ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں جی تو ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے چند گھنٹے قبل احساب دالت کی طرف سے نیب کی طرف سے شاہدہ کانباسی کو در لیا گیا ناظرین شاہدہ کانباسی جیل میں نواز شریف سے ملنے جا رہے تھے کہ انجدہ کا لاحی عمل تحقی دے نیب نے انہیں آج بلایا ہوا تھا پیشی پر لیکن انہوں نے پیش ہونے سے انکار کر دیا تو مجبوراً نیب کو شاہدہ کانباسی کو گرفتار کرنا پڑا ناظرین نے سمجھا ہوا تھا کہ یہ پرانا پاکستانی ہے یہاں پر ہم کہیں گے دالتوں کو غم پیش نہیں ہو سکتے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو دالتیں چپ کر کے بیٹھ جائیں گے احساب کا عمل رک جائے گا لیکن انہیں نہیں پتا کہ اس احساب کے عمل سے کوئی نہیں باج سکے گا اسی طرح شاہدہ کانباسی کو جب گرفتار کرنے نیب کی ٹیم پہنچی تو انہیں گاڑی میں جا رہے تھے تو انہیں روکا گیا تو وہ گاڑی سے ہی نہیں نکل رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے وارنٹ دکھاؤ تو پھر میں گرفتاری دوں گا ناظرین نیب کے ٹیم نے وارس ایپ پہ اپنے دفتر سے نیب سے وارنٹ مگائے اور شاہدہ کانباسی کو دکھائے اور پھر انہیں نے گرفتاری دی ناظرین یہ گرفتاریوں کا سلسلہ ناب شروع ہوا ہے اور ناب ہتم ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے رانہ سناولہ کو گرفتار کیا گیا شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا چھوڑ دیا گیا حمزہ شہباز جیل میں ہیں نمواز شریف جیل میں ہیں آصف زرزاری جیل میں ہیں دیگر تمام چور ایک صاحب سے جیل میں ہیں اور اب یہ سلسلہ رکنے نہیں والا اس وقت نیب کی ٹیم مفتا اسماعیل کے گھر کے باہر پہنچ چکی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے پاس وارنٹ بھی موجود ہیں اب مفتا اسماعیل صاحب گھر کے اندر شکر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں باہر آنا کیونکہ آپ مجھے گرفتار کر لیں گے ناظرین یاد رکھیں کہ ہم نے آپ کو پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ جو مفتا اسماعیل صاحب ہیں ان کے تقریباً عربوں میں بانڈز نکلے ہیں جو انہوں نے ظاہر نہیں تھے کیا ہوئے امنیسٹری سکیم کے تحت جو حکومت نے کریکٹر شروع کیا اومنی گروپ کے ساسے پکڑے نون لیگ کے سینیٹر کے پکڑے تو اس میں مفتا اسماعیل صاحب کے بھی ساسے موجود تھے ناظرین کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ انتقامی کارویں کی جا رہی ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ جو شایدہ کاندباسی این کے حلاف ایل این جی کیس ہے کیونکہ انہوں نے اپنے دورے حکومت میں ایل این جی کا مہنگا ٹھیکا کیا اور ٹھیکا کس کو دیا اپنے بیٹے کو اس نے ارب اور روپے کی ہردبت کی ناظرین ایل این جی کا جو ٹھیکا دیا گیا اس کی وجہ سے پاکستانی ہزانے کو مہانہ ملینز آف ڈالر کاسٹ ہو رہے ہیں یہ ہمیں بطور جرمانہ دینا پاڑ رہا ہے ایران کو کیونکہ یہ ٹھیکا ابھی تک اپنے پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکا تو ناظرین نیب انہیں کیوں نہ پکڑے ان چورو ڈاکو کو کیوں نہ پکڑا جائے اور دوسری طرف تو یہ بھی آ رہا کہ مریم صفدر اب چاہ رہا کہ ان کے علاوہ پارٹی میں کوئی بچے ہی نہ اس لیے وہ حکومت کے ساتھ کشیدگی کی رابط اپنانا چاہتی ہیں جس کی وجہ سے گرفتاریاں مزید ہوں گی ناظرین یہ جو مریم صفدر نے ویڈیو دکھائی آپ اندازہ لگائیں مریم صفدر کتنی منحوس ثابت ہوئی ہے پی ایم ایلین کے لیے پہلے نواز شریف کو مشورے دیتے لیے نواز شریف اب جیل میں بیٹھا ہوئے جس جس کو اس نے مشورہ دیا وہ بچارہ اب جیل میں بیٹھا ہوئے اس کا تو صرف ایک ہواب ہے کہ یہ پاکستان کی وزیریعظم بن سکے ناظرین یہ کیسے وزیریعظم بنے گی اس کی تو حرکتیں نہیں وزیریعظم والی یہ تو یہ سیلیکٹیڈ ہوتی ہے ناظرین ایک باپ وزیریعظم بیٹی کہتی ہے میں نے بھی وزیریعظم بننا ہے عمران ہان اکیلہ اس ملک میں رہ رہے ہیں بیٹے اس کے باید پڑھنے گئے ہیں وہ اکیلہ اس ملک کے لیے جدوجہت کرتا رہا اور آج اس نے اس کو حدمت کا موقع ملا یہ تو وزیریعظم اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ یہ پروٹوکل انجائے کر سکیں نام کے ساتھ لکھا وہ وزیریعظم مریم نواز یہ ان کا مقصد تو صرف یہ ہوتا ہے آزرین آپ مریم نواز کے پنوتی ہونے منحوس ہونے کا اس بات سے اندازہ لگا لے کہ جو میاں تارک تھا ویڈیو سکینڈل میں جو پکڑا گیا کل وہ پچھلے بیس سال سے بڑے بڑے بیوروکریٹو کو بلیک میل کر رہا تھا بڑے بڑے سیاست دانوں کو بلیک میل کر رہا تھا اینکروں کو بلیک میل کر رہا تھا لیکن ابھی تک نہ پکڑا گیا تھا بڑا اچھا بزنس چال رہا تھا اس کا لیکن جب سے مریم نواز سے ملا ہے تو دو دن میں جیل میں چلا گیا ناظرین دو دن میں ناظرین اب یہ جو چیہیں ہم سن رہے ہیں نا یہ جاتی بہار کی چیہیں ہیں یہ آگ جب دیوہ بجت ہے تو اس سے پہلے ایک دفعہ اس کی روشنی ٹیز ہوتی ہے یہ وہ چیہیں ہیں ناظرین اب شباہ شریف بھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ چیہیں مار رہے ہیں اور مریم نواز بھی چیہیں مار رہی ہے پاکستان میں تو اس کی کسی نے سنی نہیں تو یہ اب وائس آف امریکہ کو انٹرویو دے رہی ہے اس میں اس نے کھل کر بولا کہ فوج کے جو طلوے چٹے گا وہ اس حکومت میں رہے گا جو فوج کے پروٹ پالش کرے گا وہ اس حکومت میں رہے گا یہ وائس آف امریکہ کو انٹرویو دے رہی ہے ناظرین وائس آف امریکہ وہی نیوز چینل ہے جو کہ منظور پشتین کی حمایت کر رہا تھا جب وہ فوج کے حلاف بھونگ رہا تھا ناظرین وائس آف امریکہ وہی چینل ہے جو کہ بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل اے کی حمایت کر رہا تھا جو کہ پاکستان کو امن کی راہ پر نہیں دیکھنا چاہتی بام زماکیوں کراتی ہیں ناظرین بلوچستان میں دوسرے صوبوں میں یہ ساری راہ فنڈیڈ ایجنسی ہیں وائس آف امریکہ راہ اور سی ای اے کا فنڈنگ سے چال رہے در ناظرین مریم صفدر نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے فوج کے بوٹ پالش کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے ہمارے حلاف یہ کار وہی ہو رہی ہے اس نے کہا کہ میں نے بہت مشکل راستہ پنایا ہے تا کہ میں اس ملک کی گریب عمام کی حدمت کر سکوں ناظرین یہ چیہیں تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ایسے نہیں نکل رہی یہ جو شور تھا یہ بجھنے والا ہے یہ آواز اب دبنے والی ہے یہ اب گرفتار ہونے جاری ہے ناظرین اگلے دو چار دنوں میں ہمارے پاس پکی اطلاعات ہیں کہ مریم صفدر گرفتار ہونے والی ہیں یہ جو جالی ویڈیو دکھائی گئے تھی اس میں ناظر مریم صفدر شاید حکان آباسی بھی اسی میں گرفتار ہونا چاہتے ہیں یہ جو شہباز شریف ہیں یہ بھی سی میں گرفتار ہونا چاہتے ہیں دیگر لیڈی شریف پیس بھی گرفتار ہونا چاہتی ہے اور ہوگی یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کیس میں گرفتار ہو جائیں اور کرپشن کیسی سے بچیں لیکن انہیں نہیں معلوم کہ سارے کیس وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے اور ناظرین یہ جو مریم آلٹا گریب عوام کے نارے لگا رہی ہے یہ دراصل اپنی جبے برنے کوشش کر رہے ہیں گریبوں کا انہیں اتنا کوئی درد نہیں ہے یہ گریبوں کو تو لوٹ لوٹ کے اتنا مال انہوں نے بنایا گورمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ جو بھی یہ جو سلمان شہباز یہ جو سب باہر بیٹھے ہوئے ہیں اگر پاکستان ہی آئیں گے تو ان کی جائدادیں منجمیت کر دی جائیں گی پھر یہ پاکستان نہ آئیں نہ آئیں کیا کرنے آئیں گے جب ان کی جائدادیں ہی نہیں رہیں گی تو اب گورمنٹ نے یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے ناظرین اس کو ہم کو تھوڑا سا برداش کرنا پڑے گا یہ ہمارے بلے کے لیے ہو رہی ہے ناظرین باہر کمبالی کا آپ دیکھیں تو وہاں پارے ٹین پیک ایک ایک پونڈ کا تھا وہ اب ڈائی پونڈ کا ہو چکے اور وہاں ہموش ہے یہ جو مہنگائی ہمیں لگ دییا ہے ناظرین اس کے ساتھ عمران ہن پتہ ہے کیا کرے گا ہماری انکم لیول بڑھ جائے گا اپرچونٹریز ہوں گی بزنس کی ناظرین یہ کڑوی گولی جو ہم نے کھائی ہے ای ایم اف والی دوسری اس کے بعد آسانی ہیں ناظرین آسانی ہیں ہمیں بس عمران ہن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے یہ ملک کامیاب ہو سکے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے ملاکات ہوگی انشاء لائکلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ نگے بان